ہماری سٹوری کی شروعات میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ تاچیبانہ آکانے سٹوڈنٹ کاؤنسل پریزیڈنٹ کو پریویس سپیشل ٹیسٹ کا ریزلٹ بتاتی ہے جو کہ سٹوڈنٹ کاؤنسل پریزیڈنٹ کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ پریویس سپیشل ٹیسٹ کا وینر کلاس ڈی ہے ٹیسٹ کاؤنسل پریزیڈنٹ بہتی سیریفت انداز میں بولتا ہے کہ آیا نو کو جی تم نیکس چیلنج کو کیسے پورا کر پاؤگے پھر نیکس سین میں ہمیں کروس کو دکھائے جاتا ہے جہاں پر آیا نو کو جی بیٹھ کر کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے آیا نو کو جی کے فلیش بیٹھ میمری میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ ان کی ٹیچر نے جو ان کو بتایا تھا کہ ان کا فادر ہی ان کو اس سکول سے نکالنا چاہتا ہے پھر آیا نو کو جی من ہیمن میں سوچنے لگتا ہے کہ سارے ہیمن بین کا بیہیوئر گول اورینٹیڈ ہی ہوتا ہے پھر نیکس سین میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ پورے سکول کے بچے کروس شپ پر بہت سارا مزہ کر رہے ہوتے ہیں پھر سین کٹھو کر ہمیں سزونے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ پیٹھ کر کچھ پڑھ رہی ہوتے ہیں کہ کشیڈا آ کر اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیا پڑھ رہی ہو تو سزونے آگے سے کہتی ہے کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں تو کشیڈا آگے سے کہتی ہے کیا تم رومینس نوول ہی پڑھ رہی ہو تو سزونے شرماتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں تو یہ سب آیا نو کو جی اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہیراتا آیا نو کو جی کو آواز دے کر کہتا ہے کیا تم میرے ساتھ لنج جوئن کرنا چاہتے ہو تو اس کے جواب میں آیا نو کو جی کہتا ہے کہ نہیں تمہارا شکریہ آیا نوکو جی اور ہراتا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کاروی زوا آ جاتی ہے کاروی زوا کے آتے ہی ہراتا کاروی زوا سکتا ہے کہ اگر تم برا نہ مانو تو آیا نوکو جی ہمارے ساتھ لنچ پر جا سکتا ہے کاروی زوا ہراتا کے سوال کو ٹال کر بولتی ہے کہ مجھے ایک مزیدار جگل ملی ہے چلو وہاں پر چلتے ہیں اسی کا فائدہ دیکھ کر آیا نوکو جی وہاں سے نکل جاتا ہے سارے بچے مزہ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں سپیکر میں سے آواز آ دی ہے کہ اٹینشن سٹوڈنٹس ہم نے آپ کے فون پر ایک میل سینٹ کی ہوئے ہیں اس کی انسٹرکشن کو فولو کر کے وہاں پر آ جاؤ میل میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ سارے سٹوڈنٹس انڈیکیڈر روم میں آ جاؤ اور جو سٹوڈنٹس دس منٹ سے زیادہ لیٹ ہوئے اسے پیننٹی سے گزرنا پڑے گا پھر سین کٹ ہو کر آیا نوکو جی کے میل کی طرف جاتا ہے جس میں آیا نوکو جی کو ایک الگ طریقے کا میل آتا ہے جس میں اسے کہتے ہیں کہ سکس پی ایم فائف او فور روم میں آ جاؤ پھر جیسے ہی آیا نوکو جی فائف او فور روم میں چلا جاتا ہے تو وہاں دیکھ کر من ہی من میں بولتا ہے کیونکہ مارو اور پوفیسر بھی یہاں پر ہے پھر اس کے بعد ہمیں کلاس ون ڈی کے سوٹو مورا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ اچھا تو آخری دو سیٹوں میں سے ایک سیٹ دوان این اون لی آیا نوکو جی کا ہے پھر اس کے بعد انسٹرکٹر کہتا ہے کہ ایک اور پرسن بھی رہتا ہے تو آپ لوگ شاندی سے بیٹھ کر اس کا انتظار کریں پھر تھوڑی دیر بعد ہمیں اس لاس پرسن کا دکھائے جاتا ہے جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ کاروی زاوہ ہی ہوتی ہے کاروی زاوہ ان سب کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے تو حیران ہو کر وہ دی ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو انسٹرکٹر کاروی زاوہ سے کہتا ہے کہ تم پہلے سے ہی لیٹ ہو چکی ہو تو آرام سے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاؤ کاروی زاوہ جیسے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھنی لگتی ہے تو آیا نوکو جی اسے عجیب انداز سے دیکھتا ہے اور من ہی من میں کہتا ہے یہ تھوڑی سی اداس لگ رہی ہے پھر اس کے بعد انسٹرکٹر ان سب سے کہتا ہے کہ اب میں آپ سب کو سپیشل ٹیسٹ ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں پھر انسٹرکٹر جیسے ہی سپیشل ٹیسٹ کو ایکسپلین کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے بولتا ہے کہ یہ ٹیسٹ آٹھ گروپوں میں تبدیل ہوا ہے جس میں سے آیا نوکو جی کا گروپ مارس ہوتا ہے ہر ایک گروپ میں الگ الگ کلاسوں میں سے بندے چنے جائیں گے جو کہ کل ملا کر چودہ بنتے ہیں یہ بات سنتے ہی کاروی زاوہ سوٹو مورا یوکی مارو کے پیرے تلے زمین کھسک جاتی ہے جس میں سوٹو مورا حیران ہو کر بولتا ہے کہ یہ تو ہمارے انیمیز ہیں آیا نوکو جی من ہی من میں سوچنے لگتا ہے کہ اس ٹیسٹ میں ہم نہ صرف اپنے کلاس ڈی کو ریپریزنٹ کریں گے بلکہ ہم پورے مارس گروپ کو ریپریزنٹ کریں گے اور اس ٹیسٹ کا ریزلٹ پورے ٹیم کے پرفومنس پر ہی ڈپینٹ کرے گا انسٹرکٹر ان سب کو کہتا ہے کہ یہ ٹیسٹ تین دن کا ہوگا جس میں سے ایک دن ریسٹنگ ڈے ہوگا اور پھر پورے آٹھ بجے سکول سب کو ایک ای میل سینڈ کرے گا اس میل کے ذریعے ایک بندہ وی آئی پی بنے گا اپنے گروپ میں سے اور پورے گروپ میمبرز کو ایک دن میں دو مرتبہ میٹنگ کی اجازت دی جائے گی پھر جیسے ہم اپ لگوں کو میل کریں گے تو ہر ایک بندہ ایک مرتبہ میل کا آنسر دے سکتا ہے جو کہ وی آئی پی نہیں دے سکتا ان کیس اگر پورا گروپ صحیح آنسر بتا دے تو پورے گروپ میمبر کو پانچ لاکھ پوائنٹس ملیں گے جبکہ وی آئی پی میمبر کو پانچ لاکھ ایکسٹرا پوائنٹس ملیں گے مطلب کہ ایک میلین پوائنٹس ان سیکنڈ کیس اگر پورا گروپ غلط آنسر بتا رہے تو پھر بھی وی آئی پی میمبر کو پانچ لاکھ پوائنٹس ملیں گے لیکن وی آئی پی میمبر کو آئیڈنٹیٹی ہیٹن رکھنا پڑے گی اور اگر وی آئی پی ممبر کی ایڈنٹیٹی ایکسپوز ہوگی ٹیسٹ ختم ہونے سے پہلے تو یہ کیس 3 اور 4 تک آپ کو پہنچا لیں کارویزاوہ ان سب کو بتاتی ہے کہ اگر ہم نے غلط آنسر بتا دیا تو پھر ہمیں پیلنٹی سے گزرنا پڑے گا کارویزاوہ کیس 3 کا بتاتی ہوئے ان سب کو کہتی ہے کہ یہ پیریٹ ٹیسٹنگ ختم ہونے کے بعد اگر کسی اور بندے نے وی آئی پی کے علاوہ صحیح انسر بتا دیا اور سکول کو انفارم کر دیا تو اس بندے کو پانچ لاکھ پرائیویٹ پوائنٹس ملیں گے اور ساتھی میں 50 کلاس پوائنٹس بھی ملیں گے اور پھر اسی کے ساتھ ٹیسٹ ختم ہو جائے گا لیکن اگر صحیح انسر وی آئی پی کے اپنی کلاس ممبر سے ہی آیا تو اس کا انسر انبیلٹ کر دیا جائے گا اور ٹیسٹ کھنٹینیو کر دیا جائے گا کارویزاوہ کیس 4 کا بتاتی ہوئے کہتی ہے کہ وی آئی پی کے علاوہ اگر کسی اور بندے نے غلط آنسر بتایا تو اس کے نتیجے میں اس کی کلاس سے 50 کلاس پوائنٹس لیے جائیں گے اور پھر وی آئی پی ممبر کو پانچ لاکھ پوائنٹس دیا جائیں گے اور اس کو کلاس کو 50 کلاس پوائنٹس بھی دیا جائیں گے لیکن اگر غلط سوال مل ہو گیا تو اس کے نتیجے میں ٹیسٹ ختم ہو جائے گا اور ایڈیشنلی اگر انکریکٹ آنسر وی آئی پی کے اپنے کلاس ممبر سے ہی آیا تو اس کا آنسر انویلڈ کر دیا جائے گا اور ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا ٹیسٹ کے رومز کا سنتے ہی سارے کلاسوں کے ممبر میں خلچل مل جاتی ہے اور سب لوگ ریڈی ہو جاتے ہیں آیا نوکو جی من ہی من میں کہنے لگتا ہے کہ اس ٹیسٹ میں ہمیں کافی ساری پروبلم کو سولف کرنا پڑے گا اور اوپر سے ٹیٹر کا بھی خیال کرنا پڑے گا تاکہ وہ وی آئی پی کی آئیڈنٹیٹی کو ایکسپوز نہ کر پائے اور آیا نوکو جی کہتا ہے کہ یہ ٹیسٹ بہت زیادہ انوئنگ ہے پھر سین کٹ ہو کر آیا نوکو جی اور سوزنے کی طرف آ جاتے ہیں جہاں پر سوزنے اور آیا نوکو جی کیفے میں بیٹے ہوتے ہیں جیسے ہی آٹ بچ جاتے ہیں اور سوزنے اور آیا نوکو جی کو میل آ جاتا ہے تو دونوں کا میل ایک جیسے ہوتا ہے تو سوزنے آیا نوکو جی سے کہتی ہے لگتا ہے ہم دونوں میں سے کوئی بھی وی آئی پی سیلیکٹ نہیں ہوا آیا نوکو جی تھوڑا سا ٹینشن میں ہو کر بولتا ہے کہ یہ ہمارے آپشن کو ریڈیوز کر رہا ہے سوزنے آیا نوکو جی سے پوچھتی ہے کہ تم کیا سوچتے ہو اس پیشل ٹیسٹ کے بارے میں جس کے جواب میں آیا نوکو جی اسے کہتا ہے کہ یہ سارا کا سارا وی آئی پی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسے کیسے ہینڈل کرتا ہے لیکن آیا نوکو جی سوزنے سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی بہت سارے پلین ہیں جیتنے کے لیے سوزنے آگے سے جواب دیتی ہے کہ بہت خوب مجھے تمہارے ریزلٹس کا انتظار رہے گا آیا نوکو جی سوزنے سے کہتا ہے کیا تمہیں میری مدد کی کوئی ضرورت ہے تو آگے سے سوزنے کہتی ہے کہ نہیں تمہارا شکریہ تو آیا نوکو جی اور سوزنے جیسے ہی باتیں کرنے لگتے ہیں تو کلاس ون سی کا ریون کاکیرو سوزنے کو پکار کر بولتا ہے کہ سوزنے کیا تم ہی وی آئی پی ہو تو سوزنے آگے سے جواب دیتی ہے کہ تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں تمہیں اس کا جواب نہیں دوں گی سوزنے کاکیرو سے کہتی ہے کہ اگر میں تم سے یہی سوال کرو تو تم مجھے کیا جواب دوگے لیکن کاکیرو آگے سے بولتا ہے کہ پوچھ لو لیکن سب سے پہلے مجھے اس سوال کا جواب دو کہ ڈیزرٹ آئیلینڈ میں تم نے کیا کیا تھا اصل میں کاکیرو سوزنے سے کہتا ہے جیسے کہ تمہاری کنڈیشن تھی تو تمہارا جیتنا ناممکن تھا لیکن تم پھر بھی جیت پائی کاکیرو اس سے پوچھتا ہے تو اس کا مطلب ضرور تمہاری کسی نے وہاں پر مدد کی ہوگی اس کے جواب میں سوزنے کہتی ہے کہ یہ بس بہت زیادہ بھیگتی تو اس نے مجھ سے ہار گئی یہاں پر بات کلاس ون سی کی میو کی ہو رہی تھی میو یہ بات سکر بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے سوزنے سے کہتی ہے کہ چلو رہی میچ کرتے ہیں کاکیرو سوزنے سے کہتا ہے کہ جس طرح تم جیتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ضرور تمہاری کسی اور نے مدد کی ہوگی کیونکہ یہ پلین مجھے تمہارے نہیں لگتا کیونکہ تمہاری طرح لڑکی اس طرح کا پلین نہیں سوچ سکتی سوزنے کاکیرو سے کہتی ہے کہ تمہاری انفرمیشن کے لیے میں تمہیں بتا دیوں کہ میرا کوئی بھی دوست نہیں ہے سوزنے کاکیرو سے کہتی ہے کہ میں ابھی تک آیانوکوجی کو منیج نہیں کر پائی اور یہ بروسے کے بلکل بھی لائک نہیں ہے کاکیرو آیانوکوجی سے کہتا ہے لگتا ہے تم بھی اس ہینگوور سے تنگ آگئے ہو اسے دوران کاکیرو سوزنے کی پکچر لے لیتا ہے سوزنے پچر لینے کے بعد بہت زیادہ خصہ ہو جاتی ہے لیکن کاکیرو اسے بتاتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا گیم ہے کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تمہاری کون مدد کر رہا ہے تمہارے کلاس میٹ سے لے کر تمہارے ہینگوور تک سب پر میری نظر رہے گی اس کے بعد کاکیرو چلا جاتا ہے لیکن جاتے ہی سوزنے اسے کہتی ہے لگتا ہے تم بہت زیادہ اپسیس ہو کلاس ڈی کے ساتھ اس کے بعد آئینوکو جی سوزنے کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ اس سے تو بہت جلی خصہ آ جاتا ہے لیکن مجھے یہاں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پھر اس کے بعد سین کٹ ہو کر آئینوکو جی کی ٹیم کی طرف آتا ہے جنہوں نے بہت ہی اوپورڈ ماحول بنایا ہوتا ہے لیکن ہونامی اسے منیش کر لیتی ہے پھر کہتی ہے کہ چلو اپنا اپنا انٹروڈکشن کرتے ہیں آئینوکو جی یہ سب دیکھ کر انیلائز کر رہا ہوتا ہے ہونامی سب سے پوچھتی ہے کہ ڈسکشن شروع ہونے سے پہلے کسی کو کوئی سوال ہے تو کوئی بھی جواب نہیں دیتا تو ہونامی کہتی ہے کہ چلو شروع کرتے ہیں ہونامی کہتی ہے کہ ہمیں اس ٹیس کو مل کر جیتنا پڑے گا تو اس لئے میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ہم کیس ون کے ساتھ ہی فالو کریں ہونامی کی بات سن کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوپریٹ کریں گے جتنا ہم سے ہو سکے اسی دوران ہمیں کلاس اے کے کوجی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ ہم کلاس اے والے ڈسکشن سے اپسٹین رہیں گے کوجی کی یہ بات سن کر سارے لوگ تھوڑا سا اوکوڑ ہو جاتے ہیں تھوڑا سا نروز بھی فیل کرنے لگتے ہیں کہ یہ اس نے کیا بول دیا ہے کوجی بتاتا ہے کہ وہ وی آئی پی کے ایڈنٹیٹی کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ انورسٹ کے سینریو میں اگر وی آئی پی ایکسپوز ہو گیا اور اس نے جا کر سکول کو بتا دیا تو اس کا فائدہ صرف وی آئی پی کو ہوگا تو اس لئے ہم کلاس اے والے ڈسکشن سے اپسٹین رہیں گے تاکہ کسی کلاس کو بھی نقصان نہ ہو ہونامی کلاس اے والے سے کہتی ہے کہ ان لوگوں کا پوائنٹ بہت اچھا ہے لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے ہمیں سب سٹوڈنٹ پر ٹرسٹ کرنا پڑے گا اور کوئی اس بات کی گیرنٹی بھی نہیں دے سکتا کہ کوئی کب کس کو دو کا دے گا لیکن اسے دوران کلاس اے کا کوجی ہونامی سے کہتا ہے کہ کلاس اے کے سٹوڈنٹ ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں کوجی کے اس سٹریٹیجی سے کچھ لوگ اگریڈ کرتے ہیں لیکن ہونامی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ سٹریٹیجی صرف کلاس اے والے کو اوپر تک پہنچائے گی اور اس سٹریٹیجی سے کلاس اے اور دوسرے کلاسوں کے درمیان جو گیپ بنے گا اسے ہم کبھی بھی نہیں چھوٹا کروائیں گے ہونامی اس سیچویشن کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کلاس سی این ڈی کو پانسو پانسو پوائنٹ دینے کے لئے تیار ہے لیکن کوئی جی کہتا ہے کہ اسے تمہاری کلاس دسڈونٹیج میں آئی گی ہونامی کہتا ہے کہ ویسے بھی کلاس اے کی جو سٹریٹیجی تھی وہ صرف کلاس اے کو اوپر تک پہنچا سکتی تھی اور ہونامی کہتا ہے کہ آفٹر آل وی آئی پی تمہاری کلاس سے بھی ہو سکتا ہے ہونامی کی یہ بات سنکر کوئی جی تھوڑا سا غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کلاس اے اپنے مدے پر رہے گی اور اپنا ارادہ چینج نہیں کرے گی اور اسی کے ساتھ کلاس اے کا کوئی جی باہر چلا جاتا ہے پھر نیکس سین میں ہمیں آیا نا کوچی کو دکھائے جاتا ہے جو کہ من ہی من میں سوچتا ہے کہ ہر ایک کلاس کے اپنے اپنے موٹفز ہیں پھر نیکس سین میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ کواگیری بیٹی ہوتی ہے اور اپنا فون یوز کر رہی ہوتی ہے اسی دوران تھی لڑکیا اس کے پاس جاتی ہے اور بہت رودلی انداز سے اسے پکارتی ہے اور کواگیری سے پوچھتی ہے کہ تم نے ریکہ کے ساتھ سمر ویکیشن سے پہلے لڑائی کی تھی تو کواگیری جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ریکہ کو نہیں جانتی اور کون ہے ریکہ تو اس کا جواب تینوں میں سے ایک لڑکی دے دیتی ہے جو کہتی ہے کہ کلاس سی گری کا جو گلاسس پہنتی ہے تو اس کے جواب میں کواگیری کہتی ہے کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے پھر اس کے بعد انہی لڑکی میں سے ایک لڑکی کواگیری کی پکچر لیتی ہے تو کواگیری کی پکچر لیتے ہی کواگیری کو بہت زیادہ غصہ ہو جاتے اور غصے میں ہی کواگیری اس کے ہاتھ کو مارتی ہے جس کے وجہ سے اس کا فون زمین پر گر جاتا ہے پھر اس کے بعد کلاسی کی لڑکیا کواسگیری کو اور بھی زیادہ تنگ کرنے لگتی ہے اور یہ سب آئین اکو جی وہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد کلاس اے کا وہی لڑکا ماشیڈا اکو جی آ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ پریشان کرنا بند کرو اور ان کو ٹیچر کو انفارم کرنے کی دھمکی بھی دے جاتے جس کے وجہ سے وہ لڑکیا وہاں سے چلی جاتی ہے جب کلاسی کی لڑکیا وہاں سے چلی جاتی ہے تو کواسگیری ماشیڈا کو تینکیو بولتی ہے پھر رات کے وقت کا سین ہوتا ہے اور سب لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ وی آئی پی کو کیسے ایکسپوس کیا جائے دوسری طرح ماشیڈا جس کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تم لوگوں پر بلکل بروسہ نہیں ہے جس کے جواب میں بھنامی کہتی ہے کیا تمہیں اپنے کامریٹ پر ٹرسٹ ہیں جس کے جواب میں ماشیڈا اس کے چاکر بولتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں پھر سین کٹ ہو کر کواسگیری کے پاس آ جاتا ہے جو کہ نہ آ رہی ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے موسیقی موسیقی